بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو آپ کوئی بھی پیپر دے رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ اہمی ویڈیو ہے کیونکہ پاسٹ پیپر جس طرح دوسرے لوگ بناتے ہیں میں اس طرح نہیں بناتا اس کو پورا ٹاپک کلیر کرتا ہوں کیونکہ ایک قویسٹن اسی قرار دگرد گھومتے ہوتے ہیں اور لوگ یہ ایک قویسٹن بتا کے جان چھڑوا لیتے ہیں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ پیپر ہے اس کے ساتھ جتنے پریویس پیپر میں کسی بھی ٹیسٹ میں اٹیس پیٹیس یوٹیس جو بھی ہے پی پی ایسی اے پی ایسی میں کوئیسٹن رپیٹ ہو چکے وہ بھی ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پیپر کو اگر پی ڈی ایس میں ڈانلوڈ کرنا تو اس کا لنک دسکرپشن موجود ہے پاسٹور اسی ویڈیو میں آگے جا کے شیئر کر دیتا ہوں اور پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیل دوستو اگر آپ یہ آن لائن بھی کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے تیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے ویب سیٹ ہے آپ اس کے اوپر جا کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ نے اس کے اوپر آنا ہے تو یہاں پہ پی پی ایسی پاسٹ پیپر اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا یہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہاں پہ ہم نے ذلہ دار کا پاسٹ پیپر کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر چلے جائے گا اس ویب سیٹ کی جو سب سے اچھی ہو بھی جو مجھے بہت زیادہ اس میں اچھا لگا کہ آپ اس کے انسر جو ہے خود بھی دیکھ سکتے ہیں بیسے کہ آپ دیکھو یہ ہے آپ ادھر سے کلک کر کے بھی سارے انسر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہائیڈ کریں گے تو یہ انسر ہائیڈ ہوگا آپ دیکھ سکتے تھے اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ تیاری کرنے کا جین ویب سیٹ کے اوپر پہلے جواب دی ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن اس سے تیاری اچھی نہیں ہوتی تو یہ بیسٹ طریقہ ہے تیاری کرنے کا اس کی ڈیٹیل دوستو آپ کے ساتھ ہے کہ انڈس وارٹر ٹریٹی جو ہے ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی اور اس کا جو ہے جو کوئیسٹن اکثر پیپر میں آتا ہے کہ اس کا بروکر کون تھا یا کس کی ہیلپ سے ہوا تو ورڈ بینک کی ہیلپ سے یہ ہوا تھا اس کے علاوہ نائنٹین انیس سو ساٹھ کے اندر یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور ایوب خان اور جواہلال نہروں نے اس میں سائن کیے تھے کراچی کے اندر ٹھیک ہے نیکس اچھا ہے کتنے ممبر تھے سات ممبر تھے دوستو اور اس کی ڈیٹیل بھی میں نے ڈیٹیل لکھ دی ہے لیاقت علی خان ملک علام محمد اور سردہ عبدالناشد اور پندرہ جو اب گست کو یہ بنی تھی پہلی کیابنٹ ٹھیک ہے یہ پندرہ گست نائنٹین فورٹی سیمن کو نیکس اچھا ہم چلتے ہیں سکس اچھا ڈو یو آلویز کم ٹو آفیس ڈیش بائک اب بہت سے لوگ کہیں گے آن نہیں آن یہاں پہ انسکانس بائے ہے اب دوستو بائے بائی کھوتا ہے بائے باس ہوتا ہے بائے ٹرین یہ ڈیٹیل لکھ دی آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پیڈیل میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیکس دوستو کوئیسن ہے جو ہو آز ایٹ وان ٹائن کار امبیسٹر آف ہندو مسلم یونٹی تو قیدہ محمد علی جنا جو تھے انیس سو سولہ کے اندر ان کو یہ لکم یالہ تھا لکھنو کے اندر بیسیکلی انہوں نے یعنی کہ سیپرٹ جو الیکٹریٹ سسٹم تھا الیکشن والا سسٹم تھا اس میں انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی تھی اور کانگرس کو اس میں منوایا تھا اس کا جو ان کو لکپ دیا سیرو جانی نیڈو جو تھی انہوں نے دیا تھا اور یہ پیپر پچھلے پیپیس کے پیپر میں اور بہت سے پیپر میں یہ پویسٹن آ چکا ہے ٹھیک ہے اور انیس سو سولہ میں یہ دیا گیا تھا نیس پیچھن ہے وچھ شارٹکٹ کی یوز تو کٹ سلیکٹڈ آئٹمز تو اس کے لیے کنٹرول ایکس استعمال ہوتا ہے اور ڈیٹیل باقی کنٹرول ایکس کٹ کے لیے کنٹرول بھی پیسٹ کے لیے کنٹرول اے سلیکٹ کے لیے کنٹرول بھی بولڈ کے لیے نیس پیچھن ہے ڈینم بائٹ واز انیمینتیڈ بائٹ جو بارود ہے کہ اس نے یہ یاد کیا تھا آلفرڈ نوبل نے اور اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ سویڈش تھے آلفرڈ اور ٹھارہ سو ساٹھ کے اندر انہوں نے یہ کارنامہ داری نیس پیچھن آئیتا ہوں سٹارٹیڈ انسائنٹ اولیمپک گیمز تو یہ گریس نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے سکھ سینچری کے اندر یہ نیس پیکر آر سپکر کیا ہے دوستو یہ آٹپٹ ڈیوائیس ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ سپکر جو ہے وہ آڈیو ہمیں پیش کرتا ہے یعنی کہ وہ اس کو سگنل کمپیوٹر گرہ سے ملتے ہیں اور وہ آٹپٹ کرتا ہے نیکس جیلو جی ڈیسکرائب دا روکی پارٹ آف دا آرث تو دوستو کرسٹ جو ہے یہ جو ہے اس میں یہ شو کرتا ہے باقی ارت کے کتنے پارٹ ہیں یہ مجھے اپنے نیچے کمیٹس میں مجھے لیکن مجھے لیکن دس چوبیس آئے گا کیوں اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے لیکنی مجھے لیکنی مجھے لیکنی مجھے لیکنی ایمازون مجھے لیکنی مجھے لیکنی مجھے لیکنی ٹوفیس ایک رپیہ کی چھے ٹوفی خریدتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کتنے کی خریدے بیچے تو اس کو پانچ پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ پروفیٹ ہو تو یہ ڈیٹیل ہے ایک رپیہ کی چھے بیچتا ہے اور اس کو ٹونٹی پرسنٹ پروفیٹ چاہیے یعنی کہ ایک شئے پیس ہونا چاہیے اور یہ ڈیٹیل سوری ہے ٹھیک نیکس ویچن فارموسا is the old name of which country تو دوستو فارموسا جو ہے یہ کس کا تائیوان کا old name ہے بیسی کے لابہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑی دوست ہے کہ تائیوان جو ہے کس سوری اگر لفظ پرنونسیشن غلط بھو رہا تو ویسے یہ جو country تھا یہ چائنا سے جپان نے ازاد کروایا تھا ٹھیک ہے نیکس ویچن ہے یونیس ایپل جو ہے کس اس کا ہیڈکوارٹر کدھر ہے تو اس کا ہیڈکوارٹر نیو یارک میں ہے اور یونیٹی نیشن چیلڈرن فنڈ یہ بڑی دفعہ کوششن آ چکا ہے اس کے علاوہ جو بڑی دفعہ کوششن آ چکا ہے کہ www سے کیمرا چار دفعہ پوچھا جاتا ہے اس سے کیمرا اور یہ بڑی دفعہ کوششن آ چکا ہے اس سے ورڈ وائیڈ ویب وام اور انگلیش جو ہے سائنٹسٹ ہیں یہ نائنٹین ایٹی نائن کے اندر اندر اس کا برث جو پلیس تھا وہ سرن تھا جو سویزر لینڈ کے اندر یہ بڑی دفعہ پوچھا جا چکا ہے نائنٹین نائنٹی ون کے اندر یہ پبلی کے لیے اوپر ہوا تھا آچھا باڈی ز تو اس کو کیا کہتے ہیں میٹی آرز اس کے کہلاتی ہیں اور یہ روکی اور میٹیل میٹیل باڈی پہ ہوتی ہے تو بینری فرم کے اندر یہ سٹور ہوتا ہے بینری کے مطلب ون اور زیرو اس کے باہر دیٹا ان این کمپیوٹر آلویز سٹور ان سینڈ بینری یہ دیکھو سٹور بھی اور سینڈ بھی یہ بھی پوچھا جا سکتے سینڈ کس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو نیکس پوچھن آتے ہیں پل ان دی بلینک ہی ووڈ انجوائ دیس ایف ہی ڈیش پریزنٹ تو اس کا واز آئے گا نیکس پوچھن آتا ہے کس کنٹری کی ایر لائن ہے اور یہ بڑی دفعہ آ چکا ہے ہونگ کون کی ایر لائن ہے دوستو یہ دو ہزار دس کے اندر دنیا کی لارج ایس انٹرنیشنل کارگو ایر لائن تی ٹھیک ہے اور ہونگ کونگ آ کا یہ جو ایر پورٹ ہے یہ بھی دنیا کا بیزی ایر پورٹ دو دس میں کہا گیا تھا ان کا جو نعرہ ہے یا ان کا سلوگن ہے مور بیان نیکس بات ہے اس کو کہتا ہے پیسی وائس میں چینج کرنا اور اس کا جواب سویٹ سار نوٹ لائٹ بائی آس وی ڈو نوٹ لائک سویٹ دوسو اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ سویٹ سار نوٹ لائٹ بائی آس اس کے اندر یہ پیسی وائس ہے اور ہم اس کو ایکٹی وائس میں چینج کریں گے پیسی وائس جب ہے اس کے اندر تینس جو present continues اور جب ہم چینج کریں گے کیونکہ یہ واپس آئے گا یہ پیسی انڈیفنیٹ تینس میں چلا جائے گا تو اس جو ہے ہم اس کو اس ہے اس میں ہم وی آیا جائے گا are not do not like like or sweet sweets یعنی ہم اس طرح چینج کو کریں گے find correct indirect speech of he asked who speaks french تو اس کے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے اس کا یہاں پہ جواب نہیں ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں اس کا جواب دینا ہے پاکستان پاکستان اور اس کے علاوہ 10% سرائکی جو پنجابی کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور اس کے علاوہ دوسر نمبر پہ سندھی آتی ہے جو 12% اسی طرح دیکھا جائے تو پنجابی جو ہے یہ جو انڈیا کے اندر بولی جاتی ہے اس کا بہت یعنی کہ انڈیا کے عبادی کے لحاظ سے دیکھا جاتے ایک فیمس لینگویج بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ فائل پی بولی تک اس بولی بولی ری بولی سکتا ملٹی پیل اس کو کرنا ہے سمپل اس کا طریقہ ہے جب آپ ملٹی پیل کرنا ہے تو اپنے اشاریہ کو ختم کر کر گا اس کو ملٹی پیل کریں گے پانچ سو ستر بن جائے گا پھر دوبارہ سمپل ہوئے ہے کہ ایک بعد اشاریہ تو ایک بعد اشاریہ لگائیں گے اور 57 اس کا انصر آ جائے گا کلی منجارو اس مونٹین لوکیٹیڈ یہ کہاں پہ ہیں یہ تنزانیہ ایک کنٹری ہے وہاں پہ ہیں اور یہ اور یہ افریقہ کی ہائیسٹ مونٹین رینج بھی اس کو مونٹین رینج ہے فلان کے اندر کون سی تو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو لکھ دی آپ اس کو ایک دہ ضرور ریڈ کا لیجئے گا تاکہ آپ کے آنے والے سارے پیپروں میں اس کا فیتح ہو چکے سمار ڈا ٹا می تو گوز یعنی کہ یہ بیسیکل پولیٹیشن کے حوالے سے یہ ہے پوری جیتنے گوورنر سٹیٹ بینک پاکستان بیسیکل جس دن ویڈیو بنا رہا رہا رضا باکر صاحب ہیں اور اگر کوئی آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے تو یہ پوری جتنے گوورنر ہیں ان کی اس کی ڈیٹیل بھی پڑ سکتے ہیں می دھے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویب سیٹ کے اچھے فیچر ہے آپ اس کو ضرور ایک دفعہ وزیٹ کریے گا اور باقی پیپر کے جو پارس رہا گئے ہیں ان کا لنک کسی ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے اللہ پیس